قطرہ قطرہ کر کے پیشاب آنا کھل کر کچھ لوگوں کو پیشاب نہیں آتا اس مسئلے سے دوچار ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں مجھے فیس بک پیچ پر لکھتے ہیں کہ آغا صاحب ویڈیو بنائیے ہمارے اس مسئلے کے حل کے لیے تو غور سے سنیے جن لوگوں کو درد اور جلن کے ساتھ پیشاب آتا ہے یا جن لوگوں کو پیشاب میں خون آتا ہے یا جن لوگوں کو پیشاب کی شدید حاجت محسوس ہوتی ہے اور جب وہ واش روم میں جاتے ہیں تو چند قطرے ان کے خارج ہوتے ہیں اس کے بعد ان کو کھل کر پیشاب نہیں آتا وہ بہت پریشان ہوتے ہیں ترہ ترہ کے علاج کراتے ہیں لیکن ان کے مسئلے حل نہیں ہوتے میں آج دو ایسے نسخے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جس سے آپ کا یہ مسئلہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور حل ہوگا پہلا جو نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ آج کل سردیوں کا سیزن ہے اور بازار میں گاجر بہ آسانی دستیاب ہے ایک گلاس گاجروں کا رس نکالیے اور ایک گلاس گاجر کا رس دن بھر میں کسی بھی ٹائم پی جئے آپ کی یہ پرابلمز انشاءاللہ حل ہو جائیں گی دوسرا نسخہ سنیے اگر آپ گاجر کا رس پینا نہیں چاہتے تو دوسرا نسخہ سنیے آدھا چمچ سوٹ پسی ہوئی آدھا چمچ مزری وہ بھی پسی ہوئی ایک کپ ایک پیالی فریش ملک جو گرم کراوا ہو اس گرم گرم دودھ میں آپ یہ دونوں چیزیں مکس کیجئے اور مکس کرنے کے بعد قبلے کی جانب رخ کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا شافی یا کافی پڑھ کر آپ وہ دن بھر میں ایک ٹائم ایک پیالی دودھ گرم پانی گرم دودھ کے ساتھ یہ دونوں چیزیں مکس کر کے پی لیجئے آپ کا یہ مسئلہ پیشاب میں درد پیشاب جلن کے ساتھ آنا یا پیشاب میں خون آنا یا قطرہ قطرہ پیشاب آنا یہ تمام مسئلے آپ کے ان دونوں نسخوں سے حل ہو سکتے ہیں دونوں میں سے جو نسخہ آپ کو آسان لگے اس نسخے کو آپ اپنائیے انشاءاللہ آپ کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ سے شفاعتہ کرے گا مجھ اے قرال زمن کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے والسلام خدا حافظ